بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں لطیف رحمانی اور آج ہم دیکھیں گے MCQ's School of Thoughts Structuralism and Functionalism Structuralism اور Functionalism کے ہم کچھ MCQ's دیکھیں گے ان MCQ's کو دیکھنے کا آپ کو یہ بھی فائدہ ہوگا کہ Structuralism اور Functionalism کی آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی آپ کو جیسے ہو کہ پتا ہے کہ Structuralism اور Functionalism Structuralism پہلا سکول of Thought اور Functionalism سیکنڈ سکول of Thought ہے تو اسی حوالے سے ہم ان کو دیکھیں گے اور اس کے ساتھ آپ کچھ کنسپس بھی کلیر کریں گے تو آگے بڑھتے ہیں جی یہ ہے جی میرا introduction short سا آپ دیکھ سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس پہلا جو MCQ's ہے وہ ہے first question ہے who gave Structuralism Structuralism کس نے دیا تھا Structuralism William Wood نے دیا تھا ہمارے پاس option B ہے یہ correct ہے William Wood نے اس کو دیا تھا اس کے بعد ہمارے پاس question دور ہے Structuralism is about Structuralism کس کے about ہے یعنی کہ basically Structuralism کے اندر کی کس کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو ہم اس کا جو question ہمارے پاس question کا answer ہے option B components components elements سے related بات کی جاتی ہے Structuralism کے اندر تو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں جی Structuralism کو جس کی definition ہے Structuralism purposes that the structure of conscious experience could be understood by analyzing the basic elements of thought elements of thoughts کو analyze کے جاتا ہے and sensation اور sensation کے elements کو analyze کر کے اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ اس کی definition تھی آگے کیا ہے Structuralism looked to examine the adult mind in terms of analyzing the basic elements of thoughts and sensation اس میں adult کے mind کو analyze کیا جاتا ہے کیا جاتا ہے اور introspection کا method صرف وہی use کر سکتا ہے جو خود experience کر رہا ہے تو اس لئے بولا گیا کہ یہ adult mind پر apply ہوگا کیونکہ بچے خود کو analyze نہیں کر سکتے observe نہیں کر سکتے خود جو mental processes ہوتے ہیں اس کے پاتے نیچ پوائنٹ ہمارے پاس ورنڈ aim was to record thoughts and sensation اس کا aim تھا کہ thoughts اور sensation کو record کے جائے and to analyze them into their elements so ان کو elements in کے elements کو observe بلکل اسی طرح سے اس کی example دے گئی تھی کہ جیسے ایک chemist ہوتا ہے نا جو chemist ہوتا ہے scientist ہوتا ہے وہ ایک compound کو جس طرح سے observe کرتا ہے تو وہ اس کو جب analyze کرے گا پانی کے پارس میں دیوائیڈ کر تو پتہ چلے گا پانی کے اندر پانی فارمولا کیا ہوتا پانی دو ہائیڈروجن ہے اور ایک اکسیجن ہے جب وہ اس کو توڑے گا اس کو پانی بنا ہوا دو ہائیڈروجن ایٹم سے مل کر اور ایک اکسیجن ایٹم سے مل کر اسی طرح سٹرکچولیزم کی اکزامپل دی گئی تھی کہ اس کو بھی پارٹس میں ڈیوائیڈ کر کے دیکھا جاتا ہے آگے بڑھتے ہیں جی سمجھ آگے ہوگی سٹرکچولیزم کی اکارڈنگ کوشن مر تھری اکارڈنگ تیچنل کانشیس ایکسپیرینس تیچنل کے مطابق کانشیس ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ کولیبوریٹیو ہوتا 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 ہے ہوتا 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 جو آنسر سی پر ڈیپینڈنگ کر رہا تھا جو اس کو اکسپیرینس کر رہا ہوتا ہے تو اس بندے کے بغیر ہم چیزوں کو نہیں اینالائز کر سکتے اس لئے اس نے بولا تھا سٹرکچولیزم سٹرکچولیزم جو کس نے دی تھی جیمز جان ڈیوے یا تیچنر تیچنر نے دیا اس اس کو جو سٹرکچولیزم کا نام دیا تھا تیچنر نے دیا تھا آگے جا کے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں یہاں پر دیکھتے ہیں سٹرکچولیزم is considered the first school of thought and was established in Germany by William and mainly associated with Edward with Titchener in 1898 اور 1898 کے بعد تیچنر کے ساتھ کو منصوب کر دیا گیا یعنی تیچنر نے اس پر بعد میں بہت کام کیا اور term جو اس سٹرکچولیزم جو سکول of psychology بنایا تھا اس کا volantar ریزن تھا اس کا نام تھا جو بسیکلی اریجنل فام تھی اس کا سکول of thought کی process of organizing the mind جس اس کا مطلب تھا اس میں کیا کی جس process of organizing the mind کو organize کیا جاتا تھا بعد میں پھر کیا ہوا تھا وون سکیوری was developed and promoted by his one time student نے اس کو promote کیا جس کا نام تھا Edward Titchener 1898 Structuralism کا جس میں mind کے different elements کو analyze کیا جاتا تھا جی جو start میں develop کیا تھا اس کا نام تھا Voluntarism بعد 1989 کے اندر Titchener نے اس کو نام دی 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 تا structuralism کا یاد رکھئے گا اور structuralism یا Voluntarism کا process of analyzing the mind question number 5 نے wrote his book of psychology اس book book لکھی جس کو textbook of psychology بھی بولا گیا تھا یہ option a 1909 1909 کے اندر اس نے book لکھی تھی question six how many elements of consciousness consciousness elements کتنے ہوتے ہیں کچھ elements define کیا گئے تھے consciousness کے وہ 3 option b دیکھ لیتے ہیں اور یہ بھی یاد رکھی گئے کس نے دیئے تی تی conscious experience تین طرح کے elements پر مشتمل ہوتا ہے 90 0 8 میں اس نے بتایا تھا کون کون سے sensation پر مشمل ہوتا sensation پر sensation ہوتی ہیں components of perception یہ کیا ہوتی ہیں sensation components of perception images components of thought expression of warmth which components of emotions component سب سے پہلے چیزوں کو perceive کرتے ہیں کو بھی ہم آگے جا کے اس کی دیکھتے ہیں expression of warmth which are components of emotions warmth کے expressions جو components emotions کے یہ کیا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس پیچھے دیکھا ہے یہ تینوں میں سے کوئی پوچھا جا سکتا ہے آگے پڑھتے ہیں یہ دیکھتے ہیں confusing the mental process under study with the stimulus are object being observed is stimulus error یہ stimulus error کے بارے میں بات کی گئی ہے ہمارے process کو کوئی چیز ہمارے mental process کو کوئی چیز confuse کر دیتی ہے تو ہم کیا اس کو بولتے ہیں اس کی اگزامپل سے سمجھ جائے گی ان studying آپ observe کرو اس نے بولا کہ stimulus error سے بچ نا ہے جو کہ کنفیوز کر دیتا ہے میں اس object سے ریلیٹر جو ہم observe کر رہے ہوتے ہیں یہ کیا تھا stimulus error کیا تھا اس کو example سے دیکھتے ہیں کہ فرض کرو وہ کہتا ہے کہ اگر آپ ایک اپل کو observe کر رہے ہو تو اپل اگر میں آپ کے سامنے وہ کہتا کہ اپل رکھوں تو آپ کے ذہن میں مائنڈ میں اچانک یہ چیز چلتی ہے میٹھا اس کے بعد سخت اس کے بعد کلر اس کا اس کے بعد اس کا ٹیسٹ آ جاتا ہے ان ساری چیزوں چار پانچ ایلیمنٹس کو ملا کے آپ کیا بناتے ہو ایپل بناتے ہو یعنی کلر برائٹنس اور شیئر یہ تمام چیزیں بنا کے تو آپ کیا بناتے ہو ایک ایپل بنا دیتے ہو آپ بول دے تو ایپل وہ کہتا ہے کہ جب ہم آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ دریکٹ ایپل بتا دیتے ہو آپ جو آپ ذہن کے اندر مائنڈ کے اندر پروسیسز ہوئے آپ نے وہ بتانے ہیں جیسے کلر کیا ہے شیپ کیا ہے اس کا ذائقہ کیا ہے یہ ساری چیزیں ہمارے مائنڈ کے اندر چل رہی ہوتے لیکن ہم باہر بیان نہیں کرتے ہم ڈریکٹ بولتے یہ ایپل ہے وہ کہتا آپ نے اس چیزیں بچنا ہے جو آپ فیل ہو رہی ہیں جو آپ کے ذہن میں آرہی ہیں جو آپ کے مائنڈ میں آرہی ہیں اس کو وہ کہتا ہے ان چیزوں کو نہ بتا کر ڈریکٹ کو ایک نتیجہ بتا دینا جیسے کہ ایپل بتا دینا وہ تھا سٹیمولیس ایرر تو اس نے اپنے سٹیمولیس ایرر سے بچنا ہے اور آپ نے وہ انفرمیشن دینی ہے جو آپ observe کر رہے ہو اس کے بعد ہمارے پاس اس نے اپنے سٹیمولیس کو ٹرین کیا تھا کہ کس طرح سے ہم سٹیڈی کر سکتے انٹرو سپیکشن کے تروں تو اس لیے بتا رہا کہ جو سٹیمولیس کو جب اس نے یہ بولا تھا کہ آپ نے سٹیمولیس ایرر سے بچنا ہے تو پھر انہوں نے کیا کیا تھا پھر اس کے جو سٹوڈنس تھے انہوں نے بہت سے ایلیمنٹس بتائے جو انہوں نے ایلیمنٹس کیے تھے انہوں نے فیل کی ہوتے انہوں میں ویجوال بھی تھے ایلیمنٹس 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 والے ایلیمنٹس بتائے جو اس کے سٹوڈنس نے ابزرب کیے تھے انکلیوڈنگ جس میں انکلیوڈڈ تھے تھرٹی ٹو ٹھاوزن ایٹ ہنڈر اینڈ ویجوال کے الیمنٹس ہنڈر آڈیٹری تھے اور فور ٹیسٹ کے تھے یعنی کہ بتیس آٹھ سو بیس جو کمپوننٹ وہ ویجوال تھے اور سولہ آٹھ چھ سو آڈٹری اور چار کیا تھے ٹیسٹ کے تھے اور اس کا یہ کہنا تھا کہ سارے الگ الگ تھے ایک دوسرے سے تو یہ اس کو اگر گہرائی میں جا کے دیکھا جائے تو حیرانگی والی بات ہے کہ ویجوال ایلیمنٹس اتنے بھی ہو سکتے ہیں تو چیز بولی تھی بچنے کے لئے اپنے سٹوڈنٹس کو تو میں نے بتا دیا کہ ایلیمنٹس کو بتانا ڈریکٹ آپ نے یہ result نہیں بتانا آگے بڑھتے ہیں جی question number nine john ڈیوے is related to john ڈیوے کس میں included تھا structuralism میں یا functional ism states کی بات کی بات کی گئی ہے mental processes کی nature کی بات کی گئی ہے وہ structuralism functionalism behaviorism functionalism ہے جی اس میں بتایا گیا تھا کہ nature کیا ہوتی ہے mental processes آگے بڑھتی ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں functionalism William James and James Roland Angel and philosophers George Mad Archibald اس کے بعد john ڈیوے یہ تمام اس کے contributor تھے functionalism کے john ڈیوے کا ہم نے پیچھے question بھی دیکھ ہے ان میں سے کوئی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے آگے جی next point is a theory about the nature of mental states یہ دیکھیں ہے about the nature of mental states according to functional states are identified by what they do جو states کو identify کی جاتا ہے کسے what they do کہ وہ کیا کرتے ہیں rather than by what they are made of بجائے اس کے وہ کس سے بنے ہیں وہ چیز کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں بجائے اس کے یہ دیکھا جائے کہ وہ کس سے بنے ہیں اس کی اگزامپل ہے structuralism tried to understand the individual parts of going to the supermarket اس کے components میں ڈیوائیڈ کے جا رہے leaving your home walking to the store choosing ingredients paying یعنی کہ پہلے آپ گھر سے نکلو گے پھر جاؤ گے store پر پہنچو گے پھر چیزوں کو سیلیکٹ کرو گے آخر میں کیا کرو گے پی کر کے واپس آ جاؤ گے جب کہ اس کو functional is functional list کیسے دیکھتے تھے tackle the root of why we even go to the store in the first place وہ وجہ کے پیچھے جاتے تھے وہ components کے پیچھے جاتے تھے کہ یہ why کیوں ہوا اس میں دیکھا جاتا what اور functional میں دیکھا جاتا تھا why کیوں گیا تھا مارکیٹ میں یا اس نے پہلا store ہی چیز کیا تھا ہم بولیں جی because we need food for survival ہمیں survival کے لئے food چاہیے تھا تو یہ functionalist کا سارا concept تھا کہ اس میں function دیکھا جاتا تھا اس میں why کی بات کی جاتے تھی functionalism سے خود بھی پتا چلا ہے function کام کرنا کس سے کام کرتا ہے آگے بڑھتے ہیں functionalism is concerned with explaining the function or purpose of certain forms of behavior یہ function بتاتا تھا یا purpose بتاتا تھا different forms of behavior ہم کر رہے ہوتے ہیں اس کے ٹھیک جی namely that of conscious are our internal mental states جس کو consciousness یا our internal states of mental states بولا گیا internal mental states یا consciousness بولا گیا this theoretical perspective causal relationships between internal states اس نے کیا کیا تھا اس school of psychology نے causal relationship find کیے تھے causal relationship جیسے ہم نے why کی بات کی جیسا کہ such as being happy and external behavior such as laughter internal states یہ تھی such as happy یعنی کہ خوش ہونا یہ ہمیں اندر سے feel رہا ہوتا ہے ہم خود سے feel کر رہے ہوتے ہیں and external behavior کیا تھا laughter یعنی کہ اگر آپ اندر سے خوش ہوں گے آپ کو اچھا feel ہوگا تو آپ پھر ہی خیاس ہوگی اس طرح سے causal relationship define کیے گئے تھے اس کو اس perspective سے بھی دیکھ لینا اگر اس طرح سے question پوچھا جائے کہ internal states کو جان کر external state بتانا کس میں یہ دیکھا جاتا تو فنکشنل میں دیکھا جاتا اس طرح بھی اس کو دیکھیں گے تو آپ کوئی چیزیں clear ہو جائیں آگے بڑھتے question 11 who used the term evolutionary psychology evolutionary psychology term کس نے use کی تھی William james john ڈیوے یا teach na تو یہ William james نے use کی تھی evolutionary psychology evolutionary psychology William james question number 12 we have reaction for any action related to ہم ہر ہمارے پاس ہر action کا reaction ہوتا ہے یہ کس میں بات کی گئی تھی فنکشنل میں چونکہ why کی بات ہو یہ کس کی بات کی گئی تھی تو یہ functional دیکھ لیتے ہیں جن کو functional was heavily influenced by darwin evolutionary theory whereas darwin کی theory evolutionary theory سے impressed whereas darwin was concerned with evolution of species in terms of natural selection of physical is جی آپ کو پتا یہ ہے کہ جو darwin ہے اس کی theory think survival of the free test یعنی کہ کیسے چیزیں evolute کر رہی ہوتی ہیں کیسے نسل در نسل چیزیں بنتی ہیں یا improve ہوتی چلی جاتی ہیں چینج ہوتی چلی جاتی ہے اس کا خیال تھا اور اسی طرح سے james بھی کہتا تھا james was pre preoccupied with the evolutionary value or function of specific behaviors and mindset یہ evolutionary thought رکھنے والا بندہ تھا james his classic text the principles of psychology james james to argue that certain behaviors operate in the same way جو کچھ behaviors ہوتے ہیں اسی طرح سے behave کرتے ہیں جیسے کہ instinct کہ جیسے انسٹینکٹ ہوں گی اس طرح اسی طرح سے behavior کریں جیسے کہ کہ کسی بھی خاص جو stimuli ہوتا ہے اس کو رسپونس کرنے کا ہمارے ایڈپٹی ویز ہوتے ہیں یعنی ہمارے اندر وہ کہتے سب پہلے سے ہی پری رسپوز اس نے بول دی جو ہمارے اندر پہلے سے چیزیں مجود ہوتی ہیں ہمارا consciousness اس کو رسپونڈ کر رہا تھا جب ہمیں چھینگ آتی ہے تو ہم اس کا رد عمل دیتے ہیں اسی طرح سے وہ کہتا کہ ہم آنکھوں کو بار بار جھبکتے ہیں اور اس کے بعد جب ہماری طرف کو چیز آتی ہے تو ہم فورا الٹ ہو جاتے ہیں ہمارے اندر پہلے سے موجود ہوتی ہیں کس نے بولا تھا کہ ایک فلو کی طرح ہے جیمز بولا تھا جیمز روٹ تا پرنسپل اف سائکالجی کب لکھی گئی تھی اٹھارہ سو نووے میں ایٹین نائنٹی جو ابھی ہم نے دیکھا موید بولا دیا کہ سو ایک جیمز کرتا رہتا ہے دوس کانشیس نیس اس کانشیس بول دیا تھا فنکشن آف کانشیس نیس پوٹ سنپلی اس تو انشور سروائیوال وہ کہتا کانشیس نیس کسیمپل سوال جو پرپس ہوتا ہے سروائیوال کو انشور کروانا ہوتا ہے سروائیول کے لیے کام کرنا ہوتا کانشیس کا کانشیسنیس کا پرپس اس حوالے سے بھی اس کو دیکھ لیجیے گا کہ سروائیول کا پرپس کس کے اندر دیکھا جاتا تھا مائنڈ کس کے اندر دیکھتا ہے تو وہ فنکشنیزم وہی ہے اب ایب آل ٹو بی کانشیس بینگ بکاوز وی بڈ آدھر وائز سیز تو اگزیس تو وہ کہتا ہے کہ ہم ایب آل بھی اسی طرح سے ہوئے ہیں تیکھیں جی ایبولیشن کی بات کر رہا ہے اس کے بعد انسٹیڈ آف انڈرسٹینڈنگ دا موونگ پارٹس آف کانشیسنیس انسٹیڈ دا انڈرسٹینڈنگ وہ کہتا کہ بجائے اس کی کہ ہم موونگ پارٹس کو دیکھیں جیسے کہ موٹر نے دیکھا تھا جیمز دیووٹڈ ایرز تو انڈرسٹینڈنگ وائی وی ایون گو تو دا سٹور ان دا پس پلیس جو دوسرا جیمز ہے اس نے یہ دیکھنے پر ساری زندگی لگا دی کہ ہم کیوں پہلے سٹور پر چلے جاتے ہیں پہلی جگہ پر ہی کیوں چلے جاتے ہیں یعنی کہ اس نے کیوں کی بات کی تھی اس نے پارٹس کی بات کی تھی آگے بڑھتے ہیں جی لاسٹ کوشن ہے مارے پاس انٹرسپیکشن is used in جو انٹرسپیکشن ہے کس کے اندر use کے جاتا ہے سٹرکچلیزم فانکوگنیشن فانکشنلیزم یا گستال سائکالجی تو یہ سٹرکچلیزم کے اندر use کے جاتا ہے انٹرسپیکشن جو ہوتا ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا انٹرسپیکشن is the process by which a person looks inward at their own mental processes اس کے اندر شخص خود اپنے processes کو دیکھ رہا ہوتا ہے mental processes کو observe کر رہا تھا to gain insight insight کو اثر کرنے کے لیے into how they work کہ وہ کیسے work کر رہا ہے یا کیسے processes work کر رہے ہیں if it is the self observation of one's consciousness اس کی خود کی observation ہوتی ہے اپنے consciousness کو لے کے یہ انٹرسپیکشن کی ڈیفنیشن ہے highly trained assistants would be given a stimulus and would reflect on the experience اس میں جو teachener نے اپنے students کو train کیا تھا کہ کیسے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے اس method کو پھر اس کو stimulus دیا گیا تھا اور پھر بولا گیا تھا کہ آپ ان experiences کو reflect کریں بتائیں جو آپ experience کر رہے ہیں they would report what other stimulus made them think and feel کہ اس نے کیا سوچا اور feel کیا the same stimulus physical surroundings and instructions were given to each person اور ایک کوئی instructions دے دی گئی تھی کہ جی مطلب کہ اس کو سکھایا گیا تھا اور پھر پوچھا گیا تھا کہ بتائیں کیا آپ نے دیکھا teachener trained his students to become skilled at trained introspection in an introspection کے حوالے سے ان کو train کیا تھا and to report only the sensation as they were experienced اور کیسے وہ چیزوں کا experience کر رہے ہیں وہ بتانا ہے without reliance on meaning words which he called as stimulus error کہ اس نے یہ بھی بولا تھا کہ stimulus error کو آپ نے avoid کرتے ہوئے چیزوں کو بتانا ہے stimulus error کیا ہوتا ہے ہم نے پیچھے دیکھ لیا تھا تو یہ تھی یہ 15 mcqs اس میں ہم نے functionalism اور structureism دونوں کو دیکھ لیا ہے hope so کہ جو main concept سے ہم نے سارے دیکھ لیا ہے تو اس کو آپ نے اس perspective سے دیکھنا کہ اگر آپ سے ان میں سے کوئی question پوچھے جائے تو آپ اس کا آنسر کر سکیں اور اس کے ساتھ اگر آپ ان دونوں کو comparison دیکھنا چاہتے ہیں structureism اور functionalism کا تو اس کے لئے بھی میں نے ایک ویڈیو بنا دی ہے اس میں بہت اچھا طریقے سے guide کیا گیا comparison جائے گیا تو اس کا لنک آپ کو آئی button میں مل جائے گا اگر اس کے لئے آپ کو description میں بھی اس کا لنک مل جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو مزید ویڈیوز دیکھنے چاہتے ہیں تو آپ playlist والے option میں جا کے وہاں سے کوئی بھی اپنے جو ویڈیو آپ دیکھنے چاہتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگئے تو subscribe ضرور کیجئے گا اور comment اور share بھی ضرور کیجئے گا Thank you so much موسیقی